ویہاری میں پولیس کے خلاف احتجاج کرنے پر تھانا سیٹی کے سچوں نے مبینہ طور پر خاتون کو بیاب رکھر دیا چک نمبر گیارہ ڈبلیو بی کی رہائشی مسلم لیگ نون شوہ خواتین کی نائب صدر مریم بی بی نے پولیس کے خلاف علاقہ مجسٹریٹ کو اپنے طبی مائنے کے لیے دیگے درخواست میں موقع پہ اختیار کیا ہے کہ گزشتہ ماں اس کے خالہ ذات بھائی شریف کو اس کی بیوی نے اپنے آشنا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر زندہ جلا دیا تھا اور ملزموں کو پولیس نے ساز باز کر کے چھوڑ دیا اس واقعے کے خلاف احتجاج کرنے پر ایسے چو سٹی ویہاری محمد بخش نے دیگر پولیس اہلکاروں کے ہمراہوں سے گھر سے اٹھالیا اٹھالیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر اجتماعی زیادتی کا شکار بنایا علاقہ میجسٹریٹ محمد امین میو نے جی پیو ویہاری کو خاتون کا میڈیکل کروانے کی ہدایت کی لیکن دو روز گزرنے کے باوجود اس کا میڈیکل نہیں ہو سکا مریم بی بی اور علاقے کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پولیس عدالت کے حکم کے باوجود اپنے پیٹی بھائی کو بچانے کے لیے اس کا میڈیکل نہیں کروا رہی الٹا اسے قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے دوسرے جانے مبینہ ملزم ایسر چوتھانا سیٹی محمد بخش نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مریم بی بی فہاشی کے اڈاک کی ذرپرستی کر رہی ہے اور اس نے اہل محلہ کی درخواست پر اسے گرفتار کیا تھا